بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا لائیو سہبی کازمی فیس بک اور یوٹیوب پر ناظرین پاکستان کے حالات پر اس وقت سب کی جو کیفیت ہے ذہنی اور بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے کیونکہ حالت ایسی ہے کہ جس ملک میں راجہ پرویز اشرف آپ کے قومی اسیمبلی کے سپیکر ہوں اور راجہ ریاض جیسا شخص جن کی کل آپ نے سن کر وہ تقریر جس طرح پڑھ لے تھے افسوس ہو رہا تھا دکھ بھی ہو رہا تھا نیوٹرلز پر زیادہ آ رہا تھا غصہ وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں ممکنہ طور پر اس وقت فواد اصل فواد کا نام چیئرمن نیب کے لیے لیا جا رہا ہے باقی آپ دیکھ لیں قادر پٹیل آپ کے وزیر صحت ہے اور ملک میں جو باقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ جیسے لوگ اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم جو انہوں نے کل تقریر کی اور چار گھنٹے ڈیلے کیا پریکٹس کی تیاری کی اس کے باوجود ترتالیس مرتبہ ری ٹیک کروایا گیا جملے یاد کروایا گیا سامنے لکھی ہوئی دو لائنیں وہ نہیں پڑھ سکتے یہ اس ملک کے حالات ہیں معیشت کدھر جا رہی ہے اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے ان حالات میں عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں یہ جو دھرنا ختم کیا گیا عمران خان صاحب کا لانگ بارچ ختم کیا گیا اس کے پیچھے ایک جج ایک جرنیل ایک صحافی نمہ صحافی نمہ میں بات کروں ایک ایسا سیاستدان بھی شامل تھا یہ وہ تمام لوگ جو پیغمات لے کر آئے تھے اور یہ عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کیا اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا اور اب یہ جو چار دن رہ گئے ہیں تقریباً خم ٹھوک کر دوبارہ آنے کی ان کی جو پوری سٹریٹیجی ہے آپشنز کیا کیا ہیں لوگوں کے ذنب میں بہت سے سوالات ہیں یہ ختم کروایا کیوں گیا اور پھر اس وقت مریم نواز نے جس طرح اس وقت سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا چیف جسٹس کے اوپر سیدھے وار کر دیے اور اس سے پہلے ان کی آپ کو پتہ ہے بہت سی ایک لمبی سیریز ہے اس پر تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ اس پر کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایمان مزاری کا ایک معاملہ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے امپورٹنٹ خبر آج کی وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں ان تمام باتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھنا پورا پروگرام ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینے سب سے پہلے بلومبرگ دنیا کا ایک بڑا ادارہ ان کی ایک رپورٹ ہے کہ اگر شہباز شریف پاکستان کے وزیراعظم رہتے ہیں تو پاکستان پہ چھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا کرزہ بڑھ جائے گا حالات دن بہ دن تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کے آپ کو پتہ ہے اس وقت ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں عمران خان صاحب کے جو ابھی ریسنلی آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا لانگ مارچ اور ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا کیا وہ درست فیصلہ تھا خان صاحب کی پسپائی تھی کیا اس میں کوئی حکمت تھی پھر شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کر دی اس تقریر میں تو یہ سوچ ہی تو یہ تھی کہ وہ اپنے سطیفے کے بارے میں بات کریں گے الیکشن کے بارے میں بات کریں لیکن انہیں تو اس طرح لگا کہ باقاعدہ سپورٹ دی جاری ہے یہ اصل میں کہانی کیا ہے یہ جو چار اہم لوگ جنہوں نے بزنسمن جس میں بڑا مشہور و معروف ریٹائر جج صاحب ایک جرنیل اور ایک سیاسی صحافی ان لوگوں نے جو مل کر ملاقاتیں کی عمران خان تک پیغامات لے کر گئے عمران خان کو سمجھایا گیا کہ یہ دھرنا آپ لانگ مارچ نہ کریں اس پر عمران خان نے کیا ان کی بات مانی یا اصل وجہ ہوئی کیا اور جو سپریم کورٹ پر ابھی اس وقت جو اٹیک کی جائے ہیں آپ کو سیاسی معاملات سے دور رکھ سکتے ہیں مریم نواز کہتی ہیں آپ سیاسی معاملات سے دور ہیں ورنہ حالات کی تباہی کے ذمہ داری آپ پر ہوگی یہ کون سے حالات کی تباہی کی ذمہ داری کی بات کریں بار بار اور یہ جو چار دن ابھی آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کے چھے دن کی ڈیڈ لائن تھی عمران خان کی تو وہ اس میں دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں اب عمران خان مختلف آپشنز ان کے پاس اس وقت موجود ہیں بڑے اہم آپشنز موجود ہیں ساری کی ساری جو چالے ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کریں گے کیا شہباز شریف کی تقریر پر پوری دنیا میں مزاق علیدہ اڑا گئے اس میں آپ کو پتا ہے کہ اردو میں بات کرنی تھی سمپل سی بات لیکن چونکہ جھوٹ بولنے کی علاوہ کچھ زیادہ کیا نہیں چاہے وہ اپنی ولدیت کے بارے میں کرے کسان اپنے والد کا بتائے یا کچھ کرے اس سے لے کر جیدادوں کی مقصود چپڑاسی کے نکلے ایک آنٹ سے ہر چیز پر اب بقاعدہ طور پر رٹا لگوایا گیا ہے نہیں کہ آپ نے بار بار کہنا ہے میں اسطیفہ نہیں دوں گا نیوٹرنز کی طرح سے بار بار کہنا ہے سیاسی صورتحال بہت زیادہ علج کے رہ گئی ہے عمران خان نے جو بھی پریس کانفرنس کی اس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی ہر چیز کلیر ہوگی کہ کسی حد تک عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے عمران خان اپنی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹے ہیں تاکہ زیادہ تیاری کر کے وہ واپس آئے اور اس میں دیکھیں ایک بڑی اہم بات آپ کو میں بتاؤں یہ سب لوگ ہم جانتے ہیں جذباتی لوگ ہیں لیکن دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ دیکھنے بادشاہ دیکھنے جنگجو دیکھ لیں بڑے بڑے سپس حالات جنگ کا جو وقت ہے وہ موسم کے اعتبار سے مثلا شدید سردی کے طور پر بھی جنگیں رکی پھر شدید گرمی میں بھی جنگ باقاعدہ طور پر رکی گئی سیز فائر کا بھی ایک سیزن ایک ماحول ہوتا ہے اسی طرح سیاسی حالات میں بھی عمران خان نے جو حکمت عملی استعمال کی وہ بہت امپورٹنٹی اس وقت کے حساب سے ایک تو انہیں تیاری کا وقت مل گیا آپ کو پتہ جب لڑائی کے دوران پسپائی کر کے آپ جو بیچ میں بریک لیتے ہیں جس طرح باکسنگ میچ میں انہیں پسپائی کے ٹائم اس وقت آپ نے تیاری کرتے ہیں اب لانگ مارچ کی طور پر انہوں نے اس لیے نہیں بڑھایا کہ فوج کو آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت اسلام آباد میں بقادہ طور پر ڈپلائی کیا گیا ریڈ زون کے ایڈیا بڑھا کر اور اسے بلو ایڈیا میں شامل کیا گیا آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں چل رہی ہوگے میرے ساتھیں پیچھے کہ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد تھی حکومت کی پوری کوشش تھی یہ کہ فوج اور عوام آپس میں برائی راست لڑ پڑیں انتفاہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی اور پھر سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جانا تھا اور آپ دیکھیں کہ ابھی وہ ایک صحافی نے ایک سوال نمہ بتمیزی جو کرنے کی کوشش کی کہ آپ نفرت پھیلا عمران خان نے سے کہا دیکھو نفرت پھیلا نہ ہوتی درہم برہم کرنا ہوتا ہے نظام تو ہم ادھر ہی کھڑے کھڑے سارا کچھ کر دیتے لیکن سیاسی معاملات میں مسئلہت تھوڑا دور کی سوچ کر آپ کو پتا ہے کام کی بات بھی کرنے اب اس پر وقتی طور پر آپ فائدہ نہیں دے نیوٹرل یہ سوچ رہے تھے کہ معیشت ہم چلا رہے ہیں ابھی شہباز شیر صاحب تو چلا نہیں رہے سیاست ان کی ہم چلا رہے ہیں جمع تفریق سارے ان کو ہم کر کے پارٹیاں دے رہے ہیں عوام کو بھی ہم چلا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتے تک ہم سکر سیٹ کر رہے ہیں آئی ایم اپ میں ان کی ڈیلز بھی کروا رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو نیوٹرل کے ساتھ شہباز حکومت کی آپس میں جو ڈیل ہوئی ہے وہ یہی تھی دیکھیں انہوں نے جمہوریت کے لیے چار فیصلے کیے نیب کیسز ختم کیے پاکستانیوں کے ووٹ ختم کیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور پیٹرول تیسر پر بڑھا دیا یہ چار بڑے جمہوری فیصلے انہوں نے کیے تین فیصلے ان کے اپنے لیے تھے اب وہ فیصلے کرنے کے بدلے میں انہوں نے سارا معاملہ جو آٹا بجلی گیس جو بڑا اس پر نیوٹرل راضی ہیں عمران خان دیکھیں چودہ ہزار رپیہ دے رہا تھا ان کو احساس اور دیگر پر اب یہ دو ہزار رپیہ سبسڈی دے رہے ہیں عوام کو تباہی ادھر سے ویسے چڑھا دنی ہیں اکانومی پہ بڑی بات کرتے تھے شعباز شیعہ بار بار اس لیے میں نے سوچن کو یہ بتا دوں کہ بلوم بار کی یہ رپورٹ ذرا پڑھ لیں کہ آئی ایم ایف کے یہ جو بیل آؤٹ پیکیج ہے اس پر چلتے ہیں پاکستان چھ شریہ پانچ عرب ڈالر کے کرزے میں دبا ہوگا آج کی خبر ان کی پنتالیس عرب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہو چکے ان کا جب سے شعباز حکومت صاحب آئے ہیں فورن ایکسچینج ریزرف جو ہے وہ دس عرب ڈالر کے رہ چکے اور ان کے پاس صرف دو مہینوں کے پاس امپورٹس ہیں ان کے پاس اب اگر چار عرب ڈالر چین کا اور تین عرب ڈالر سعودی عرب کا نکال دیں تو یہ ملک اس وقت دیوالیا ہو جانا ہے کوئی پلان شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے ان کی حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ دو مہینوں سے کرزوں کی ادائیگی کی کوئی ایک سود کی پیمنٹ نہیں ہو اور یہی حال راتوں نے اگلے کرزے تو ملنے نہیں اب ایسے میں ظاہر ہے ملک جو ہے وہ جس طرح سری لنکا نے ابھی بات کی چائنہ سے تو انہوں نے ہاتھ ٹھا لی اب پاکستان سے تو انہوں نے یہی کہہ دی کہ ہم آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو پیسے دیں ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ پیسے جائیں گے کدھر تو نیوٹرل یہ سب جانتے ہیں نیوٹرل کی کوشش یہی تھی ان کی پوری کوشش تھی کہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو ہو جائے نیوٹرل بھی چاہتے تھے کہ حالات خراب ہو حکومت بھی چاہتی تھی حالات خراب ہو عمران خان نے حکمت عملی کی اور اس وقت پسپائی کر لی کیونکہ پشتپنائی کے الزام نیوٹرل پہ آتا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ زیادہ عرصہ حکومت کرے پھر آپ کو یاد ہوگا جس طرح انٹی بھٹو ووٹ تھا وہ اسی طرح ٹوٹ کے زیاو لاک اور پھر اس کے بعد نواز شیف صاحب کے پاس جا گیا اب اگر تحریک انصاف کے مفاد کی بات کریں ان کے پاس آپشنز کی بات کریں تحریک انصاف اگر مذاکرات کر کے نون لیگ ان کے ساتھ الیکشن کی در جاتے ہیں تو بھی سہی ہے اور اگر عمران خان الیکشن میں دیر کرتے ہیں تو اس سے نون لیگ کا ہر گزرتا ہوا دن نون لیگ کے لیے اپنے لیے ایک سیاسی تباہی لے کر آ رہے ہیں ان کی دیکھ لیں دونوں حالتوں میں عمران خان کو تحریک انصاف کو فائدہ ہے البتہ پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بہت بلا نقصان ہے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر کے یہ چار سو اٹھاون ارب روپیہ عوام سے اکٹھا نکلوائیں گے اور اس کے بدلے میں بائیس کروڑ عوام کو یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ خاندانوں کو صرف تیرہ روپی جومیاں واپس کریں اب یہ آپ اندازہ کرنے کے یہاں اس حال کیا ہوگا عمران خان نے سپریم کورٹ کو جو خط لکھا انہیں اسلام آباد پھر پر امن آپ کو بتاہنے کی اجازت ملی مریم نواز صاحبہ کو اس پر بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر اس لیے وہ اب سپریم کورٹ پر سیدھی ہوگی سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ان سے پوچھیں کہ دھائی سال سے جو آپ کو زمانت دی ہوئی ہے آپ کس چکر میں سیاسی معاملات کو تباہ کر رہی ہیں آپ تو نہ اہل ہیں آپ کا تو آدھا خاندان جو اس وقت پھسا ہوا ہے اس میں کیسز میں ان کے کیسز کھلوانے چاہیے لیکن وہ اب چیز جسٹس عمر مندیال کے پیچھے پڑ چکی ہیں اس وقت انہیں لگ رہے کہ یہ ریلیف عدالتیں جو ہے وہ دیں گی عمران خان کو وہ دیکھ رہے ہیں عدالتوں نے بھی آپ کو پتہ اپنے اوپر سے جنداغ لگے ہیں وہ بھی ہٹانے کی کوشش کرنی ہے جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا باجوا صاحب کو اتنک وادی تک کہا دوسری طرح ایمان مزاری نے بھی بغیرت کہہ دیا تھا ایمان مزاری پر پرچا ہو گیا مریم صاحبہ کو دھائی سال کی زمانت مل گی خیر ایمان مزاری کو بھی ایک ہزار روپے میں زمانت بعد میں مل گی ہے لیکن انصاف کا بول بالا ہو گیا کہ دیکھیں وہ تمام لوگ جن میں نواز شریف صاحب مریم صفدر صاحبہ منظور پشتین علی وزیر محسن داور جاویر لطیف عیاس صادق خواجہ عاصف یہ وہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو چیف کی ٹانگیں کاؤں پر ہی دی پسینے آر دی یہ سب لوگ ان کو ملتے ہوں گے تو ان کا مزاق سریاں مڑتا ہوگا لیکن افسوس ان لوگوں پر جو ان کی دفاع پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ